کہتے ہیں کہ ماں درگا کی بھکتی اور سچے من سے کی گئی پرارتھنا کسی بھی گریب کو امیر بنا سکتی ہے گریبی، دوہک اور تکلیفیں سب دور ہو جاتی ہیں ماں درگا کے آشیروات سے ہر گریبی مٹ سکتی ہے، ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے جب بھکت اپنے سچے من سے نوراتری کے نو دن ماں کی بھکتی کرتا ہے تب ماں اس کی ہر پرارتھنا سنتی ہیں ایک دن کی بات ہے شیرماتا درگا سے کہتا ہے ہے ماں دے، کوئی انسان کیسے ڈھیر سارا پیسہ کما سکتا ہے اور اپنے سپنے کو پورا کر سکتا ہے اسے اس نوراتری میں کیا کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کی گریب کی نوراتری کیسی ہوتی ہے اور گریب اس نوراتری میں آپ کا پوجہ ارچنا کر کے کیسے اپنی گریبی کو امیری میں بدل سکتا ہے تب ماں تا درگا جی کہتی ہیں ہے شیرہ، اس کے گھر پیسے کی بارش ہوگی اور کبھی دھن کی سمسیہ نہیں ہوگی جو اس کتھا کو پورا سنے گا ہے شیرہ، تم نے سمپورن مانو جاتی کے کلیان ہے تو اتیانت اتم پرشن کیا ہے میں تمہارے ان سبھی پرشنوں کا اتر تمہیں ایک کتھا کے مادھیم سے دوں گی جس سے پریہ تمہیں تمہارے پرشنوں کا اتر اس کتھا کے مادھیم سے پرابت ہو جائے گا یہ کتھا اتنی پاون ہے کہ اس کتھا کے شرون کرنے ماتر سے ہی سمست منوشیوں کے پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے جو بھی سمسیہ جیون میں ہے اور وہ پتی پتنی اس کتھا کو دھیان پوروک سنتے ہیں تو انہیں سکھ اور سوبھاگی کی پرابتی ہوتی ہے اس لیے ہے شیرہ میں جو کتھا آپ کو سنانے جا رہی ہوں آپ بھی اس کتھا کو دھیان پوروک پورا انت تک اوشش سنیے گا اب شیرہ کہتا ہے یہ کون سا کتھا ہے میں اس کتھا کو سننے کے لیے اتاولہ ہو رہا ہوں کرپیہ آپ اس کتھا کو مجھے سنائیے میں اسے دھیان پوروک پورا اوشش سنوں گا اور سمپورن وشو جگت میں وکھیات بھی کروں گا تب ماتا درگا جی کتھا سنانا آرمب کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کتھا ستی ہے ایک گاؤ میں اجائے نام کا ایک گریب کسان تھا وہ کسانی کر کے ہی اپنا پالن پوشن کرتا تھا اس کے پریوار میں اس کی ماں سویتا اور پتنی ریما رہا کرتی تھی ایک بار کی بات ہے بارش نہ ہونے کے کارن ہر جگہ سوکھا پڑا تھا جس وجہ سے اجائے کھیتی نہیں کر پا رہا تھا بیچارہ ہتاش پریشان ہو کر اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھا تھا تب ہی اس کی پتنی اور ماں اسے سمجھاتے ہیں بیٹا اجائے اگر ایسے ہی تو اداس رہے گا تو کیسے کام چلے گا تجھے اس طرح سے پریشان دیکھ کر ہمیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تب اجائے کہتا ہے ہاں ماں جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تب ریمہ کہتی ہے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کرو دیکھو جیون میں اتار چھڑاو تو آتے ہی رہتے ہیں پر کہتے ہیں نا اگر آج ہمارا برا وقت چل رہا ہے تو کل اچھا بھی آئے گا درگا ماتا پر وشواس رکھیے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اجائے کہتا ہے ریمہ آخر میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تم تو اچھے سے جانتی ہو سوکھا پڑھنے کے کارن دن پرتی دن فسلیں اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اوپر سے میں نے جو کرز لیا ہے وہ بھی نہیں چکا پایا کرزدار مجھے بار بار پیسے کے لیے ٹوکتے ہیں آخر کب تک میں ان سے نظریں چراتا رہوں گا ریمہ کہتی ہے میں تمہاری پریشانی اچھے سے سمجھ رہی ہوں پر ایسے اداس رہنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا اگر اداس رہنے سے ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی تھی تو انسان اداس ہو کر اپنی ساری پریشانیاں ختم کر سکتا تھا سویتا کہتی ہے وہی تو بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کر اور اندر چل تھوڑا سا کھانا کھالے تُو نے رات سے کچھ نہیں کھایا اگر ایسے ہی بھوکھا پیٹ رہے گا تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا اس سے چل اندر اجا کہتا ہے ارے ماں مجھے کچھ نہیں کھانا تم اور ریمہ جا کر کچھ کھالو مجھے تھوڑا سا اکیلا چھوڑ دو تھوڑا وقت اکیلا رہوں گا تو شاید مجھے اچھا لگے گا آج مجھے کرزداروں کو ان کے پیسے واپس کرنے تھے لیکن آج میرا ہاتھ پوری طرح سے خالی ہے میرے پاس ایک بھی روپیہ نہیں ہے اگر کرزدار دروازے پر آتے ہیں تو میں انہیں کیا جواب دوں گا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی کبھی تو دل کرتا ہے ندی میں کود کر جان دے دوں ریمہ کہتی ہے خبردار اگر آج کے بعد اپنے زبان سے تم نے ایسی باتیں نکالی تو ارے تمہیں کیا لگتا ہے پریشان صرف تم ہو تمہارے ساتھ ساتھ یہ پورا پریوار بھی پریشان ہے پر اگر مرنا ہی ہر پریشانی کا حل ہوتا تو انسان کب کا مر چکا ہوتا سویتا کہتی ہے ہاں بیٹا بہو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اپنی زبان سے کبھی ایسی باتیں مت بولنا تو تجھے دیکھ کر ہی تو ہم جی رہے ہیں اور اگر تو ہی ایسی باتیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے جی کر تب درگا جی شیرہ سے کہتی ہے لیکن تب ہی ریمہ دیکھتی ہے کہ کچھ کرزدار اس کے گھر کی اور آ رہے ہیں یہ دیکھ کر اجائے اور اس کا پورا پریوار تھوڑا گھبرا جاتا ہے لیکن وہ دو کرزدار رامو اور لالو دونوں اجائے کے پاس آتے ہیں اور گسے میں بولتے ہیں کیا بات ہے اجائے کرز لیتے وقت تو تُو نے بڑی بڑی باتیں کہیں تھی کہ سمیہ پر تُو ہمارے سارے پیسے واپس کر دے گا پر اب تو دیکھتے دیکھتے چار مہینے بیٹ گئے ہیں لیکن تُو نے ابھی تک ہمیں ہمارے پیسے واپس نہیں کیے کیا چاہتا ہے تُو یہی کی تجھے اور تیرے پورے پریوار کو دھکے مار گھر سے نکال کر گھر میں تالہ لگا دے لالو کہتا ہے ارے رامو مجھے تو لگتا ہے اس بھکھاری اجائے کے ساتھ یہی کرنا ہوگا تب جا کر ہی اسے سمجھ میں آئے گا کہ کرز لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب کرز چکانے کی باری آتی ہے تو انسان لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے اور جب کرز کو چکانے کی اوقات نہ ہو تو کرز لیا کیوں تُو نے ہے اجائے کہتا ہے دیکھو آپ دونوں اچھے سے جانتے ہو اس سال بارش نے ہمیں کتنا پریشان کیا سوخہ پڑھنے کے کارن کھیتی نہیں ہو پا رہی جس وجہ سے اس بار میرا بالکل بھی منافع نہیں ہوا منافع تو چھوڑیے میں کھیتی ہی نہیں کر پایا میں آپ کو کہاں سے پیسے دوں گا تب لالو کہتا ہے وہ تیری پریشانی ہے کہ تُو پیسے کہاں سے دے گا تُو چاہے چوری کر یا کسی کا مرڈر کر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں ہمارے پیسے چاہیے بھائی آخر کب تک ہم لوگ انتظار کرتے رہیں گے تب ماں درگا سیرا سے کہتی ہے وہ دونوں گصے میں اجائے کے گھر کے دروازے پر گصے میں زور زور سے لات مارنے لگتے ہیں اجائے اور اس کا پورا پریوار رامو اور لالو سے مافی مانگنے لگتا ہے اجائے کہتا ہے بھائی صاحب مجھے بس ایک مہینے کا سمع دیجئے میں آپ کی پائی پائی چکا دوں گا لیکن بھگوان کے لیے میرے گھر کو نقصان مت پہنچائیے میں نے بہت محنت سے اس گھر کو بنایا ہے سویتا کہتی ہے بیٹا جیسے اجائے میرا بچہ ہے ویسے ہی تم دونوں بھی میرے بچے ہی ہو اپنی اس ماں پر تھوڑا سا رحم کرو بس ایک مہینے کا اور سمع دے دو اگر ایک مہینے میں ہم تمہارا کرز واپس نہیں کر پائے تو تم ہمیں گھر سے دھکے مار کر نکال دینا ٹھیک ہے تب رامو کہتا ہے آج صرف اور صرف میں سویتا کہتی ہے بچے اپنی ماں پر ترس کھانے کے لیے باقی ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ ہم تمہارا پیسہ سمیں رہتے ہی چکا دیں ماتا درگا جی کہتی ہیں رامو اور لالو دونوں اجائے کو ایک مہینے کا سمیں دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جاتے ہی اجائے پریشان ہو کر اپنے گھر میں میرا یعنی کی درگا ماتا کی پوجہ کرنے لگتا ہے اور ان سے پرارتھنا کرتا ہے اجائے کہتا ہے ہے درگا ماں ہم پر رہم کر بارش کر دیجئے بارش نہ ہونے کے کارن ہم لوگ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اس وجہ سے ہماری ستھتی دن پرتی دن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے تھوڑا ہم پر رہم کیجئے درگا ماں اب ہم کس کے بھروسے رہیں گے سویتا بھی کہتی ہے ہاں ماں ہم پر رہم کر ہم تو تیرے ہی بچے ہیں نا اور اپنے بچوں کو اس طرح سے پریشان کر کے تجھے کیا مل رہا ہے اور ٹھیک شام کو بہت زوروں سے بارش شروع ہو جاتی ہے بارش دیکھ کر دونوں پتی پتنی بہت خوش ہوتے ہیں اگلے ہی دن سے وہ تینوں مل کر کھیتی کرنے کے لیے اپنے کھیت جاتے ہیں سویتا ایک ٹوکری میں کھانے کا ڈبا اور پانی کی بوتل لے کر جا رہی ہوتی ہے تو وہیں ریما ایک ہاتھ میں کھیتی کرنے کا حل لے کر کھیت کی اور بڑھ رہی ہوتی ہے اب تینوں کھیت پر پہنچ کر ساتھ میں مل کر کھیتی کر رہے ہوتے ہیں اجائے کہتا ہے ماں آج تو ہم نے اچھے سے کھیتی کی ہے بس اگر ایسے ہی موسم ٹھیک رہا تو دیکھنا جلد سے جلد ہم اپنا کرزہ چکا دیں گے سویتا کہتی ہے ہاں بیٹا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا سب درگا ماں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے درگا ماں بس ایسے ہی اپنا آشیرواد میرے پورے پریوار پر بنائے رکھنا شام ہوتے ہی تینوں اپنے گھر کی اور نکل رہے تھے تب ہی اچانک سے اجائے کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ ایک بڑے سے پتھر کے اوپر گر جاتا ہے جس وجہ سے اجائے کے سر میں اور پیر میں بہت زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے اجائے کو اس طرح گھائل دیکھ کر سویتا اور ریما دونوں گھبرا جاتی ہیں اور وہ دونوں آس پاس کے لوگوں کی مدد لے کر اجائے کو اسپتال لے کر جاتی ہے جہاں ڈاکٹر اجائے کے سر میں اور پیر میں پٹی کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں جو ان کے پیر میں فریکچر ہوا ہے اسی لیے لگ بھگ چھ مہینے تک انہیں بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے انہیں کہیں جانے مد دیجئے گا آپ لوگ اور ہاں جتنا ہو سکے اتنا ان کا خیال رکھنا انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے تب ہی ان کا پیر ٹھیک ہو پائے گا درگا جی کہتی ہیں ڈاکٹر کی باتیں سن کر اجائے کا پورا پریوار اداس ہو جاتا ہے وہ تینوں جیسے تیسے اپنے گھر آ جاتے ہیں گھر آنے کے بعد اجائے اداس اور بے ہوش ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اگلے صبح دونوں ساز بہو مل کر کھیتی کرنے کے لیے کھیت جاتے ہیں وہ دونوں جیسے تیسے کھیتی کر رہی ہوتی ہیں تب ہی اجائے بھی وہاں کھیتی کرنے کے لیے آ جاتا ہے اجائے کو دیکھ کر سویتا اور ریما حیران ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں سویتا کہتی ہے اجائے تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر نے تجھے منع کیا ہے نا باہر آنے سے پھر تُو کیوں آیا ہے ابھی کل ہی تو ہم تجھے ہسپٹل سے لے کر آئے ہیں اور آج تُو کھیت میں آ گیا تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کل ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا ہے تمہارے سامنے ہی تو کہا ہے نا پھر کیوں تم یہاں آئے ہو اور اگر ابھی گلتی سے بھی تمہیں کہیں لگ گئی تو اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے تم چپچاپ گھر جاؤ ہم کر لیں گے یہاں پر جو کرنا ہے ریما اور سویتا کے اتنا کہنے کے باوجود اجائے انہیں کوئی جواب نہیں دیتا اور چپچاپ کھیتی کرنے لگ جاتا ہے وہ اکیلے ہی سارا کام بڑی تیزی سے کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر سویتا اور ریما دونوں حیران تھے تھوڑی دیر بعد سویتا کو بہت زور سے پیاس لگتی ہے اور سویتا دیکھتی ہے کہ اس کے پانی کے بوتل میں تو پانی ہے ہی نہیں وہ اپنی بہو کو پانی لینے کے لیے گھر بھیجتی ہے ریما گھر آ کر پانی کی بوتل میں پانی بھر رہی ہوتی ہے تب ہی اجائے کے کمرے سے اجائے کی آواز آتی ہے اجائے کو دیکھ کر ریما حیران ہو جاتی ہے ریما کہتی ہے ارے اگر یہ یہاں ہے تو کھیت میں کسانی کون کر رہا ہے ریما کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے تب ہی ریما اپنے پتی سے کہتی ہے ایک بات بتاؤ تم یہاں ہو تو کھیت میں کسانی کون کر رہا ہے اجائے کہتا ہے ارے کیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ تم بھول گئی کیا صبح تم اور ماں دونوں ساتھ میں ہی کسانی کرنے کے لیے گئے تھے ریما کہتی ہے ارے پر تم ابھی کھیت میں آئے تھے نا کسانی کرنے کے لیے تمہیں ماں اور میں نے بہت ڈانٹا تھا لیکن تب ہی تم زبردستی کام میں لگ گئے پھر تم اچانک سے یہاں کیسے آ گئے اجائے کہتا ہے ارے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا ریما تمہیں پتا بھی ہے میں اپنا پیر ہلا بھی نہیں پا رہا ہوں اور تم بات کر رہی ہو کہ میں چل کر کھیت پر گیا تھا اجائے کی باتیں سن کر ریما سمجھ جاتی ہے دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے کھیت پر آتی ہے پر وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں پر اجائے ہے ہی نہیں تب ہی وہاں اپنی ساس سے بولتی ہے ماں جی وہ کہاں چلے گئے سویتہ کہتی ہے ارے ابھی تو یہی تھا اچانک سے کہاں چلا گیا اس لڑکے نے تو مجھے دکھی کر دیا ہے ریما ریما اپنی ساس کو ساری باتیں بتاتی ہے جس کے بعد دونوں ساس بہو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہاں دونوں گھر جا کر درگا ماتا کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینہ گزر جاتا ہے ایک مہینے بعد اجائے کے کھیت میں سونے اور چاندی کی فصل لہرہ اٹھتی ہے یہ سب دیکھ کر اجائے کا پورا پریوار بہت خوش تھا اور وہاں سب مل کر اپنا کرز بھی چکتا کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہنسی خوشی اپنے جیون میں آگے بڑھتے ہیں اب ماتا درگا جی دوسرے سوال کا جواد دیتے ہوئے کہتی ہیں ریتا اور اجاگیر دونوں رات بھر بہت پریشان رہے کیونکہ ان کی بیٹی نیشہ نے ٹھان لیا تھا کہ وہاں شہر جا کر نوکری کرے گی لیکن ریتا اور اجاگیر نیشہ کو اکیلے نہیں جانے دینا چاہتے تھے اسی بات پر ہی شام کے سمیں ان تینوں میں کافی اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی اجاگیر کہتا ہے بیٹی نیشہ جو شہر جاتا ہے دیکھو اس گھر کی حالت دیکھو جب میں شہر جا کر پڑھائی کر سکتی ہوں تو نوکری کیوں نہیں کر سکتی بابا ریتا کہتی ہے نیشہ بیٹا ہم نے تمہیں شہر اس لیے پڑھایا تاکہ تم آج کے زمانے کے ساتھ مل کر چل سکو لیکن بیٹا نوکری میں تو سوچ رہی تھی کہ تیری اچھے گھر میں شادی کر دیتے ہیں نیشہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ہے میں کل صبح کی بس پکڑ کر شہر چلی جاؤں گی اور مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میرا آخری فیصلہ ہے صبح صویرے ہی نیشہ تیار ہو کر کھڑی تھی اجاگیر کہتا ہے ایک بار اور سوچ لے سوچ لے بیٹا نیشہ شہر میں نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے نیشہ کہتی ہے آپ اس کی چنتہ بلکل بھی مت کرو میری کالج کی سہیلی ہے نا اس نے کہیں پر نوکری کی بات کی ہوئی ہے دونوں پتی پتنی کچھ نہیں کر پائے نیشہ ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر شہر چلی گئی اجاگیر اور ریتا دونوں بہت غریب تھے اجاگیر گانو کے زمیندار کے کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا جیسے تیسے کر کے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا تھا اجاگیر کی اچھا تھی کہ وہاں اپنی بیٹی کی شادی کسی پڑے لکھے نوکری پیشہ لڑکے سے کرے گا لیکن اس کے وپرید نیشہ کے سپنے بہت بڑے بڑے تھے وہ شہر جا کر نوکری کرنا چاہتی تھی غریبوں جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی ریتا اور اجاگیر ماندرگا کو بہت مانتے تھے وہ صبح صویرے سنان آدھی کر کے ماندرگا کی پوجہ ارچنا کیا کرتے تھے نیشہ کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا ریتا کہتی ہے تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو طبیعت تو ٹھیک ہے نا اجاگیر کہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا طبیعت خراب ہے یا میرا من اداس ہے چل میں کام پر جا رہا ہوں اور تو اپنا دھیان رکھے ریتا کہتی ہے نیشہ کے چلے جانے کے بعد گھر کتنا خالی خالی لگ رہا ہے بس ماندرگا اس پر کرپا کریں اسے نوکری مل جائے اجاگیر کہتا ہے ہاں اسے نوکری مل جائے وہ ہمارے جیسا گریب نہیں رہنا چاہتی تھی اس لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ریتا کہتی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو جی چھوڑ کر تھوڑی ہی گئی ہے شہر میں نوکری کرنے گئی ہے اجاگیر کہتا ہے تم تو اس کی ماں ہو کیا نہیں جانتی تھی تمہاری نیشہ کے سپنے کتنے بڑے بڑے دیکھ لینا وہ واپس نہیں آئے گی دکھی من سے اجاگیر کام پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ زمیندار نے اپنا گھر اور کھیت سب دوسرے زمیندار کو بیچ دیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس ولایت چلا گیا ہے دوسرا زمیندار بہت ہی برا انسان تھا میرا نام اجاگیر ہے صاحب زمیندار کہتا ہے ٹھیک ہے ادھر آؤ دیکھو اس زمین پر یہاں سے وہاں تک مجھے گہوں کی فصل لگانی ہے اس لیے زمین کو جوت کر تیار کرو اور یہ کام دو گھنٹے کے اندر ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد مجھے بہت سارے کام ہیں دو گھنٹے کا مطلب دو گھنٹے اجاگیر کہتا ہے لیکن مالک یہ کیسے سمبھو ہے اتنا بڑا کھیت دو گھنٹے میں جتائی ہی نہیں سکتا زمیندار کو اجاگیر کے اوپر گصہ آتا ہے وہ اجاگیر کو زوردار تھپڑ مارتا ہے جس کے کارن اجاگیر نیچے گر جاتا ہے اور اس کے ماتھے پر چوٹ لگ جاتی ہے وہ مجھے سکھائے گا کی کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے اور کتنا سمیں لگے گا میں نے کہا نا دو گھنٹے میں یہ سب کچھ تیار ہونا چاہیے یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دو تین کسان مزدور بھی وہاں پر تھے وہ اجاگیر کو اٹھاتے ہیں اجاگیر کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا اجاگیر کہتا ہے اس میں میری کیا غلطی تھی جو کام دو گھنٹے میں ہو ہی نہیں سکتا میں تو بس وہی کہہ رہا تھا اجاگیر پوری کوشش کرتا ہے کہ دو گھنٹے میں کام ختم ہو جائے باقی مزدور پسینے سے تربتر کام میں لگے ہوئے تھے زمیندار وہاں پر آتا ہے مزدوروں کو اس طرح کام کرتا ہوا دیکھ کر وہ زور سے ہستا ہے ہاں 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 بغیر لادگھوں سے کھائے تم لوگ کام ہی نہیں کر سکتے ایک کو تھپڑ مارا تو باقی سب کیسے ڈر کے مارے کام کرنے لگے اور یہ تو شروعات تھی زمیندار کا ظلم سبھی پر برسنے لگا اجاگیر پر تو کچھ زیادہ ہی تھا کیونکہ اجاگیر کبھی کبھی اس کی بات کا ویروت کر دیتا تھا ایسا ہی ایک دن تھا جب اجاگیر پر زمیندار کا کہر برستا ہے کیا کہا تم نے کیا تم تھک گئے ہو تھک گئے ہو زمیندار کہتا ہے یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ گھر جاؤ اجاگیر کہتا ہے مالک میں نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر کے میں یہ حکام ختم کر دوں گا مجھے کام سے مت نکالو اجاگیر کی بات سن کر زمیندار ڈنڈے سے اس کی پٹائی کر دیتا ہے اور اجاگیر نوکری نہ چلی جائے اس ڈر کے مارے سارے کام کرنے لگتا ہے شام کو جب گھر پہنچتا ہے ریتا کہتی ہے ہے ماں درگا دیکھ رہی ہو انسان ہو کر اسے کتنا گھمنڈ آ گیا ہے کتنی بری طرح مارا ہے ان کو اجاگیر کہتا ہے ہاں بہت درد ہو رہا ہے نشا کی ماں مت بلاؤ مجھے نشا کی ماں کتنے دن ہو گئے اس لڑکی کو شہر گئے ہوئے مجال ہے جو اس نے ہمیں ایک چٹھی یا فون کر کے بتایا ہو کہ وہ ٹھیک تھاگ بھی ہے یا نہیں جب چھوٹی تھی تو کہتی تھی بابا آپ کا سہارا بنوں گی آپ پر کوئی بھی اتیачار نہیں ہونے دوں گی اب کہاں ہے ان کی باتیں کہاں ہے وہ ریتا کہتی ہے کیوں من چھوٹا کرتے ہیں ماں درگا سب ٹھیک کرے گی اہنکار تو راون کا بھی کبھی نہیں رہا پھر زمیندار کون سے کھیت کی مولی رات بھر اجاگیر کا شریر دکھتا رہا اگلے دن دوپہر تک وہ بستر سے نہیں اٹھ پایا اور ادھر زمیندار نے ایک نوکر کو اجاگیر کے گھر بھیج دیا اجاگیر جلدی چلو مالک تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ بہت گصے میں ہے دیکھ بھائی تیری نوکری چلی جائے گی میرا فرض تھا کہ تجھے آ کر بتاؤں ریتا کہتی ہے ارے بھائیہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ان کو کتنی چوٹ لگی ہے چوٹ کی وجہ سے انہیں بخار بھی آ گیا ہے جاؤ جا کر اپنے مالک سے کہہ دو کہ اجاگیر آج کام پر نہیں آئیں گے سوچ لے اجاگیر اگر تُو کام پر نہیں آیا تو تیرا کام چھوٹ جائے گا اور پھر اس عمر میں تجھے کام کون دے گا تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ زمیندار کی پہنچ کہاں تک ہے وہ تجھے کام پر نہیں لگنے دے گا کہیں بھی اجاگیر کہتا ہے ہاں ریتا یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے کام پر تو جانا ہی پڑے گا ورنہ ہم دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے اجاگیر نوکر کے ساتھ چلا جاتا ہے ریتا ماں درگا کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پرارتھنا کرتی ہے کہ ان کے اوپر اور اتیع چار نہ ہونے دے پھر وہ کام کرنے لگتی ہے تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو ریتا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے نشا کھڑی تھی ریتا کہتی ہے نشا تم آ گئی تمہیں یاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی نشا کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو ماں میں تم دونوں کو کیسے بھول سکتی ہوں تم دونوں نے ہی تو مجھے اتنا پڑایا لکھا ہے کہ آج میری اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے ریتا کہتی ہے کیا تو سچ کہہ رہی ہے نشا اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نشا کہتی ہے ماں بابا کہاں ہے نشا کی بات سن کر ریتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اسے ساری بات بتا دیتی ہے جسے سن کر نشا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سیدھا پولس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے وہاں پر وہ زمیندار کے خلاف ریپورٹ کر دیتی ہے پولس زمیندار سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ زمیندار سبھی کسان مزدوروں کی بڑی بے رہمی سے پٹائی کر رہا ہے یہ دیکھ کر پولس والے اسے گرفتار کر پولس اسٹیشن لے جاتے ہیں اجاگیر نشا کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے نشا کہتی ہے چلو بابا گھر چلو دیکھو تو اس زمیندار نے تمہیں کتنا مارا ہے اب پولس اسے مارے گی اور آپ لوگوں کو انصاف ملے گا اجاگیر کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تو اچانک شہر سے گانو کیسے آگئی نشا کہتی ہے کیونکہ مجھے شہر میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور ایک گھر بھی ملا ہے میں آپ دونوں کو لینے آئی ہوں میں تو بس یہ آپ لوگوں کو بتانے آئی تھی کہ اپنی تیاری کر لو اگلے ہفتے آپ لوگوں کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گی اجاگیر کہتا ہے کیا تم سچ کہہ رہی ہو نشا کہتی ہے ہاں بابا بلکل سچ کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شہر چلی گئی ہے تو تم دونوں کو بھول گئی ہوں ہے نا میں تم دونوں کے لیے ہی شہر میں نوکری کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ یہاں پریشان رہے یہ سن کر اجاگیر خوش ہوتا ہے نشا دو دن ان کے پاس رکتی ہے ریتا اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بناتی ہے اور پھر کہتی ہے اگلے ہفتے سارے سامان کے ساتھ تیار رہنا وہ ان دونوں کو شہر لے جائے گی دو دن بعد نشا چلی جاتی ہے لیکن جیسے وہ جاتی ہے اسی دن شام کو گھر کا دروازہ بجتا ہے ریتا کہتی ہے ارے نشا کیا ہوا بیٹا کیا تمہاری بس چھوٹ گئی ہے نشا کہتی ہے ارے ماں مجھے اندر تو آنے دو کیا سارے سوال جواب دروازے پر ہی کروگی اور بس کیوں چھوٹے گی میں تو ابھی ابھی شہر سے آ رہی ہوں ریتا کہتی ہے یہ تُو کیا کہہ رہی ہے دو تین دن سے تو تُو ہمارے ساتھ ہی تھی آج صبح ہی تو تُو گئی تھی کیا تُو بھول گئی ہے نشا کہتی ہے ماں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو میں ابھی ابھی شہر سے آئی ہوں آپ دونوں کو لینے کے لیے آپ دونوں کے لیے خوش خبری ہے مجھے شہر میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور جلدی سے آپ سامان پیک کر لو میں تم دونوں کو لینے آئی ہوں ہم سب ساتھ رہیں گے نشا کی بات سن کر ریتا اور اجاگیر حیران تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دو تین دن جو لڑکی ان کے پاس تھی وہ کون تھی بھلا تب ہی وہ دونوں ماں درگا کی تصویر کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماں درگا ہی بیٹی بن کر آئی اور انہیں زمیندار کے ظلموں سے بچا لیا نشا کہتی ہے ماں بابا کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو کہاں کھو گئے ہو آپ کی بیٹی اتنے دنوں بعد شہر سے آئی ہے میرے گلے نہیں لگیں گے اور ہاں ماں سارا سامان پیک کر لو جو ضرورت کا ہے میں تم دونوں کو شہر لے کر جاؤں گی میں تمہاری بیٹی نہیں بیٹا ہوں جانتی ہوں اگر میں اس دن زد کر کے نہ جاتی تو تم لوگ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے پر میں آپ دونوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے آپ دونوں کی بہت پرواہ ہے اب میری نوکری لگ گئی ہے اب بس میرے ساتھ چلو اجاگیر اور ریتا دونوں ہی نشا کی بات سن کر اسے گلے لگا لیتے ہیں ان کے بیچ سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں ادھر اجاگیر اور ریتا دونوں جانتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والی اور کوئی نہیں ان کی ماں درگا تھی جو ان کی بیٹی کا روپ دھر کر ان کے پاس آئی تھی دو تین دن کے بعد ہی نشا اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاتی ہے اب ان لوگوں کے سارے کشت دور ہو چکے تھے ماں درگا کی کرپا سے اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی رہتے تھے